مینکا جنگل کے پاس والی ندی کی اوٹ بڑھی جا رہی تھی تب ہی اس کی بچی جان گئی اور دودھ دیو سے رو رہے لگی ارے کیا ہو گیا میری بچی کیوں رو رہی ہے تو وہ دودھ لگی ہے کیا مینکا نے اپنی بچی کو دودھ پلایا پھر وہ جنگل کے پاس والی ندی کی اوٹ چل گئی تھوڑی دیر اور چلنے کے بعد وہ ندی کے پاس پہنچ گئی اس نے اپنی بچی کو دیکھا وہ سو گئی تھی مجھے ماف کرتے میری بچی میں نہیں چاہتی کہ تُو میری طرح ہر دن مرے اس لئے یہ قدم اٹھا رہی ہو اس نے اپنی بچی کو ایک بار پیار سے دیکھا اس کے سر کو چھوما اور اسے ندی میں پھیک دیا شکاک نے ایک آواز آئی اور پھر بچی کے رونے کی تھی لیکن اس کی پرواہ کیے بینا مینکا وہاں سے نکل پڑی مجھے معلوم ہے میں نے پاپ کیا ہے مجھے اس کی بہت بڑی سزا ملے گی لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے پاپ نہیں کیا لیکن اپنی بچی کو اس پاپ کی سبشت میں نے بچا لیا جی ساگ میں شریر تو چلتا ہی ہے آتما بھی جل جاتی ہے وشال نگر کی رہنے والی مینکا کی قسمت میں دھن کی کمی نہیں تھی دھن تو اس کے پاس اتنا تھا جتنا اس شہر کے سب سے بڑے سیٹ کے پاس بھی نہیں تھا مینکا کے پاس شہر کے بڑے بڑے لوگوں کا آنا جانا بھی لگا رہتا کوئی بڑی بگھی میں آتا تو کوئی گھوڑا گاڑی پر کوئی بیل گاڑی پر تو کوئی پالکی میں وشال نگر کا کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو مینکا کے دروازے کی چوکھٹ تک نہیں گیا ہو آئیے آئیے شاملال سیٹ آخر آپ بھی آہی گئے میری چوکھٹ پر تیری چرچہ ہی ہر اور اتنی ہے کہ کون اپنے آپ کو تیرے دروازے پر آنے سے روک سکتا ہے اچھا کیا کہتے ہیں لوگ میرے بارے میں یہی کہ مینکا نگڑ ودھو نہیں جادو گرنی ہے جو اپنے جال میں سب کو فسا لیتی ہے شاملال سیٹ کی بات سن کر مینکا کھل کھلا کر ہس پڑتی ہے اور کہتی ہے میں سب کو اپنی جال میں فسا لیتی ہوں پھر بھی میرے پاس آنے کے لئے لوگ جانے دیتے ہیں اری اب صرف باتیں ہی کرے گی یا اپنا جادو مجھے بھی دکھائے گی جس کے چرچے ہر اور ہیں مینکا ایک بار پھر سے بچ کئی شاملال کے آگے اپنی ساری تکلیفوں اور اپنے سارے درد کو پیتے ہوئے مینکا کا جیون ایسا ہی تھا ہر دن اسے کسی نہ کسی کے آگے اپنی آتما کو بیچنا پڑتا آخر نگر ودhu جو تھی وہ وشال نگر کی یہ ناتی ہے مجھے اپنے آپ سے یہ ناتی ہے مجھے اس پرمپرہ سے جسے نہ جانے کتنی پیڑھیوں سے ڈھویا جا رہا ہے اور نہ جانے کتنی پیڑھیوں تک ڈھویا جائے گا کئی سال پہلے مینکا کے پرکھوں سے ایک بھول ہوئی تھی اسی کا کھامیازہ اس کی پیڑھی کو اٹھانا پڑ رہا تھا وشال نگر میں پریم کرنا اپراد ہے یہ جانتے ہوئے بھی تم نے پرتیوش سے پریم کیا پڑنا پریم؟ پریم اپراد کیسے ہو گیا؟ پریم تو ایشور کا روپ ہے دیکھ رہے ہو گاؤں والو اپرنا کوئی اس بات کا ذرا بھی پشتا تات نہیں ہے کہ اس نے گاؤں کی مریادہ کو توڑا ہے اُلٹا بو ہمیں پریم کا پاک پڑھا رہی ہے اب جب آپ لوگ نفرت کی بھاشا جانتے ہیں تو مجھے پریم کا پاک تو پڑھا نہیں پڑے گا ساتھیوں اس پاگل کے سر سے پریم کا بھوت اتارنا پڑے گا مارو مارو اسے کھال کھینچ لو اس کی اس کے بعد تو سبھی اپڑنا پر ٹھوٹ پڑے گا کسی نے ڈنڈے چاہے تو کسی نے لات سے تو کسی نے ہاتھ سے اسے مارنا شروع کیا مس ماریے وہ لوگوں کے آگے گھڑ گھڑاتی رہی لیکن کسی نے اس کی ایک نہیں سنی مس ماریے مس ماریے مجھے مس ماریے میری کوئی گھسی نہیں کی ساتھیوں آج ہی ہم اس کے اس پریمی پرتیوش کو زندہ جلا دیں گے جس کے پریم میں پڑھ کر اس نے گاؤں کی صدی و پرانی پرمپرا کو چھلنی کیا ہے ایسا مت کرنا ایسا مت کرنا کاؤں والو ایسا مت کرنا میری جان دینی ہے لینو لیکن پرتیوش کو چھوڑ دو اپڑنا مار کھاتی کھاتی بے ہوشوں اور جب اسے ہوش آیا تو ایک دردناک خبر نہیں اس کے درد کو اور بڑھا دیا اس کے پریمی پرتیوش کی ہتیا کر دی گئی تھی ارے یہ کیسی دنیا ہے یہ کیسا نیائی ہے اس نگر کا یہاں پریم کی سزا موت ہے لیکن ابھی سزا پوری کہاں ہوئی تھی ابھی تو سزا آتھی تھی پرتیوش مر چکا تھا لیکن اپڑنا کو ہر دن مرنا تھا تل تل کر مرنا تھا بشال نگر کے مکھیا نے اپڑنا کو نگر ودھو بنا دیا نگر ودھو مطلب وہ عورت جس کا جو چاہے اور جب چاہے سممان رون سکتا ہے وہ آجیون کماری رہے گی لیکن اس کے کئی سارے پتی ہوں گے اور اس کی سنطان اگر لڑکی پیدا ہوئی تو وہ بھی نگر ودھو بنا دیا جائے گا لیکن اپڑنا کی آواز کون سن تھا جب پورا گاؤں ہی ایک ہی سوچ گا تھا ارے آپ لوگوں کو پریم سے نفرت ہے لیکن آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے ارے نفرت تو اس سے ہونے چاہیے آپ لوگوں کو چپ چپ کر خاموش ہو جا تیرا فیصلہ ہو گیا ہے اپڑنا سے شروع ہوئی یہ پرمپرا مینکا اس بیڑھی کی کئی اور عورتوں کا دمان کرتی رہی اور یہ پرمپرا دھیرے دھیرے کر مینکا کسے را پہنچے تھی لیکن مینکا اس سڑی گلی پرمپرا سے تھگتے تھی اور وہ اپنی بیٹی کو اس کا حصہ نہیں بنانا چاہتی تھی اس لئے اس نے اسے نبی میں پھٹیا اگلی صبح کئی لوگ مینکا کے گھر اکٹھا ہو گئے مینکا اپنی بچی کے ساتھ وہاں رہا ہو نگر ودھو کی بچی کے جنب سے تیسر دن پرمپرا کے انصار پورے گاؤں کے سامنے بچی کو رکھ کر ڈھول نگاڑے بجائے جاتے اور آدھکاریک روپ سے اسے بھوشے کی نگر ودھو بھوشت کیا جاتا تھا لیکن اس دن بہت سارے لوگ مینکا کے گھر کے باہر آواز لگاتے رہے لیکن مینکا باہر نہیں آئی ارے دنکر جرا دیکھ کر تو آ مینکا اپنی بچی کو لے کر باہر کیوں نہیں آ رہی ہے لیکن دنکر کے بلانے کے پہلے ہی مینکا باہر نکال آئی ارے کیا ہوا ہے تمہیں کتنی دیر سے ہم لوگ تمہیں آوازتے رہے کہا تھی تم اور تم اکیلی کیوں باہر آئی ہو وہ بچی کہاں ہے لیکن مینکا نے ان لوگوں کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا وہ بلکل نرجیر سے کھڑی رہی تم کچھ بولتے کیوں نہیں کہاں ہے تمہاری بچی اور بھوشت کی نگر ودھو میں نے مکتی دے دی اسے مکتی دے دی کیا مطلب مکتی دے دی جاؤ جا کر اسے لے کر آو سنا نہیں تم نے میں نے مکتی دے دی اسے مار دیا مار دیا میں نے اپنے ہاتھوں سے مار دیا اپنی بچی کو تم پاگل تو نہیں ہو گئی پاگل پاگل میں نے تم لوگوں جس نے ایک عورت کو نگر ودھو بنا دیا ارے کس نے دیا تم لوگوں کو ادھکار دیکھ مینکا تم ہمارا گصہ مت بڑھا اپنی بچی کو باہر لے کر آ آج پورے گاؤں کے سامنے پورے سممان کے ساتھوں سے نگر ودھو بنائیں گے ارے بھوشت میں کسی بات کی کوئی کمی نہیں ہوگی اسے دنکر کی بات سن کر مینکا ایک بار پھر سے چیخ پڑی ارے ایسا کیا دے دو کہ تم لوگ دھن دولت ہیرے جوہ رات مہجیسا گھر یہ سب تم لوگ بھلے ہی دے دو لکھیں نیک عورت کو یہ نہیں چاہیے اسے چاہیے سممان اسے چاہیے عزت جو تم لوگ کبھی نہیں دے سکتے آج میں نے صدیوں پرانے اس بیڑی سے میری بچی کو آزاد کر دیا ہے آزاد کر دیا ہے مینکا کے اتنا کہنے پر دل کرنے گاؤں والوں سے کہا اس نے پرمپرا کا اولنگھن کیا ہے اسے مار ڈالو اس کے بعد گاؤں والے اس پر پتھر برسانے لگے اس کا شریع لہلوہان ہوتا رہا لیکن وہ مسکراتی رہی اور کہتی رہی میں نے اپنی بیٹی کو آزاد کر دیا آزاد کر دیا مینکا کا ابدم اکھڑنے لگا تھا لیکن لوگ اب بھی اسے پتھر مار رہے تھے گاؤں والوں جس چکہ عورت کی عزت نہیں وہاں پر بھوٹوں کا آواز ہوتا ہے میں شراب دیتی ہوں کہ یہ گاؤں ختم ہو جائے گا مٹی میں مل جاؤں کہ تم لوگ مٹی میں یہ کہہ کر اس نے پرانٹیاں کیے کہتے ہیں کہ اس گھٹلا کے تین دن بعد وہاں بھیانت حکم کھایا اس نے پورا کا پورا بشار نگر سمجھ دیتے ہیں ایک عورت کے شاتھ میں پورے بشار نگر کو دیتے ہیں نمازتے درشکوں میں یہ ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور بنے رہیے ہمارے ساتھ رومانچک ور میں تو دوبارہ ملتے ہیں نئی سٹوری کے ساتھ اب تک اپنا بہت دھیان رکھیں گا دھنے وقت